اسلام علیکم کیا حال جانے آپ سب کے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں لوکی اور آلو کی بہت مزیدار سبزی جو ہم خاص سہری کیلئے بنا رہے ہیں انشاءاللہ رمضان آنے والے ہیں تو یہ بہت مزید سے بچے اور بڑے سب بہت شوق سے کھا سکتے ہیں چلیے اب چلتے ہیں ہم اپنی ریسیبی کی طرف پہلا ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اپنی سبزی کی ہاں جی ہماری سبزی کی کٹنگ ہو چکی ہے اور جس میں میں نے دو بڑی لوکی لیے ایک دو بڑے ٹیمارٹر لیے دو آلو لیے ایک پیاز لیے پیاز ہم کمی ڈالیں گے اس لیے سبزی میں زیادہ پیاز یوز نہیں ہوتی ہے کری لیوز لیے ہیں اوریگونو لیوز ہیں سوکھی میتھی ہے کسوری میتھی کلاتی ہے میتھی دانا ہے حلدی ہے پساوہ ادک لیسن کا پیسٹ ہے پسیوی لال مرچ ہے چلی اب ہم اپنی ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں کھانا پکانا شروع کرتے ہیں میں نے اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے ون ٹیبل سپون میں اس میں گھی ڈال دوں سبزی میں تھوڑا اچھا فلیگر آ جاتا ہے دیسی ٹچ لانے کی تھوڑا گھی ڈالنا پڑتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کڑی لیس واش دیئے تھوڑ دھوڑ 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 پانی پر اوڑے گا مجھے پیاؤ جائے 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 میتھی ڈانا ڈال دیں گے ہم جتنا بھی ہے تاکہ اس کی خوشبو اور یہ پک جائے اس میں کڑی پتہ میتھی دھانا یہ سب جتنی بھی ہماری اورگینک چیزیں اگر ہم ان کو یوز کریں گے کھانوں میں تو ہماری بہت اچھا ٹیسٹ کے لئے سی حید کے لئے سب کے لئے پہنچا ہے سوکھی میتھی ہے اورگینو ہے سبزی کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے اور صحت کے لئے بہت اچھا ہے پیاز ہماری لائی باؤن ہو چکے ہمیں اس پر ادھا کیسے ہمتا پیز ڈال دوں گے یں گے ہماری لائی بات ہم کرنے ہماری چطے کٹ پہ باtera ہماری بات مرچے ہلدی ڈال کے ہمیں پکنے کو چھوڑ دیں گے تاکہ ٹرماٹر اچھی طرح کل جائے اس کے بعد ہم اپنی سبزی سمیٹ کریں گے مسالہ سبزی کا ریڈی ہے اچھی طرح سے اب یہ سبزی کے ساتھ اور پکے گا تو یہ اور اچھی طرح سے ساری چیزیں مہش ہو جائیں گی سبزی ہماری تیار ہے اب ہم اس کو سبزی اس میں اٹ کرتے ہیں اچھی طرح سے اس کو ایک تفاہ بھوننے کے بعد دو سے تین منٹ پھر پانی ڈال کے پکنے کو چھوڑ دیں گے زیادہ پانی نہیں ڈالنا اتنا ڈالنا ہے جس میں سبزی گل جائے اچھی طرح سے مسالہ سالہ سمیٹ شاہ مکس ہو گیا ہے نمک اوریگینو اور سوکھی میتی ابھی ہم اپر سے ڈال دیں گے نمک پہ زیادہ میں توجہ ہی دیتی اس لیے ہمارے نمک زیادہ بہت کم کھایا جاتا ہے اس لیے میں کوشش کرتی ہوئے نمک کو آخرے میں ٹھوڑا کر دیں نمک کم ہو جائے اس کا مسئلہ نہیں زیادہ ہو جائے تو اس کو کم نہیں کر سکتے ہم اسے پانی ڈال کے ایک کپ پکنے پو رکھ گئے ایک کپ پانی ڈال دیا ہے اب یہ سبزی اسی میں بہت اچھی طرح گل جائے گی زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی سبزی میں سبزی اپنا وانی کو چھوڑتی ہے اب ملتے ہیں اس کے پکنے کے بعد ہاں جی آپ نے دیکھ سکتے ہیں لوکی اور آلو کی سبزی بہت مزیدار سے تیار ہو چکی ہے اچھی طرح گل گئی ہے بھون گئی ہے اب ہم اس کو اپنے ہر دنی سے گانش کریں گے جو ہمیں کٹ کے دھوکے رکھا ہوئے ہر دھنی کی خوشبوں اور اس کا گرین کلر سبزی کو اور سبزی ہو کوئی سے بھی سالنوں بہت مزیدار کر دیتا ہے اور خوشنما کر دیتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھائی سبزی تیار ہے امید ہے آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آئی ہوگی سبزی کی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ہم نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ اور کے دیتے ہیں ریسی جو اپنے